موسیقی ڈی جی ساؤڈ ایشی ارداد اور فیصل کا تہنا ہے گروہ نالک کی سارگیرہ پر رہداری کھونے کے لیے تیار ہیں ستر فیصد سے زائد کام مکمل ہو چکے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے نہور فیصلہ بار گجرات اکارا چنی اور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں موصلہ دھار بارش جلدھن پھیک ہو گیا نہور میں رائیمنٹ روڑ پر گھر کی چھت کر گئی ایک شخص دابہت تین زخمی ریز کی ذریعے کے مطابق ایک سو پچاس ازار فیڈو ٹریپ کر گئے شہر کے متعدل آتیب دیگی سے محروم پراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے پانی کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے رہنما پی ٹی آئی فردوس چمیم نکوی کہتی ہے ملکی کرزیں اتاریں گے اور قوم کو خوشحالی کی رہ پر لائیں گے کو مقروض ہو گئی ہے جس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس دے پراچی کے اکھائیس ہزار جیونر میں سے پچیس ہزار بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں عمران خان قوم کو تبھی بھوکا نہیں دے گا اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں انصاف ملنا شروع ہو گیا تو وہ دگنا زرے مبادلہ بیچنا شروع کر دیں گے دو نہیں ایک پاکستان کو انگلی جامعہ پھرنانے میں کوشحاں ہیں سعودی باکسنگ لیگ کی جانب سے محسوم جدہ کے سسلہ میں باکسنگ کے مقابلے کروائے گئے جس میں آخری مقابلہ پاکستانی میں ساتھ برطانوی باکسر آمد خان اور اسٹریلوی باکسر دانبالی کے مبین کھیلا گیا بارہ راؤنڈ کے مقابلے میں آمد خان نے اپنے حریف کو چوتھے راؤنڈ میں ہی ناکال کر کے مقابلہ جیت دیا جس پر کنگ عبدالعزیز سٹیڈیو پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونی تھا اور میچ ریفری نے آمد خان کا ہاتھ بلند کر کے جیت کا اعلان کر دیا جس پر مقابلے کو دیکھنے آئے اسلامی اسکرین اتحاد کے کمانڈر جنرل ریٹائرڈ رحیل چھریک اور وفاقری وزیر سائنس ان ٹکنالوجی فواج چہوتی نے رنگ میں جا کر آمد خان کو جیت کی موالک پاکستانی صفیر راج علی اجاز بھی موجود تھے جیت کی خوشی میں آمد خان نے شاہ کریم کا شکریہ دا کیا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ سعودی عرب میں باکستان کا آغاز ہو چکا ہے اور آئندہ بھی سعودی عرب میں لوگوں کو ایس ایم قابلے دیکھنے کو ملیں گی جدہ تائف روڈ پر ٹرک اور ٹار میں ٹکر ٹرافیک حادثہ میں ایک ہاندان بکچے سمیت تین افراد زخمی ٹرک کے زخمی ڈرائیور کنگ عبدالعزیز حضرتان مونت کے مفاقی وزیر فواج چودی نے کہا کہ ولی حیث عزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی تاریخ رکم کی ہے وہ جدہ میں باکسر آمیر خان کے ہمراہ پریس کا انفرنس سے کتاب رہے تھے انہوں نے کہا باکسین میں آمیر خان کی کامیابی پاکستان کے لیے عزت و اعترام ہے باکسین کے دوران ہزارہ لوگ آمیر خان اور پاکستان زندہ واد کے نمارے لگا رہے تھے فواج چودی کا یہ بھی کہنا تھا پاکستانی کہنیوں کی رہائی کے حوالے سے سعودی عمر سے بات چید جاری ہے عوام کو جلد کچھ خدمی ملے گی